اسلام علیکم جی کانا کراؤس کرتے ہیں تو آگے پانچ نمبر ستاب ہے اور وہاں سے اگر ہم رائٹ ٹرن لیتے ہیں کنال کے اوپر تو سارا ال ڈی اے سیٹی آ جاتے ہیں ال ڈی اے بیسیکلی ہزاروں کنال کے اوپر پھیلا گورنمنٹ کا یہ پورجیکٹ ہے ال ڈی ایونی ون سے بھی یہ بڑا پورجیکٹ ہے اگر ہم بات کرتے ہیں انویسمنٹ کے لحاظ سے کہ کب تک اس کو جو ہے وہ ڈلیور کریں گے جو اس کے جو ڈیویلپ ایریاز ہیں وہ تقریباً ایک دو سال کے اندر وہ ہے جو ہے وہ ڈلیور کر دی جائیں گے جو باقی ایریہ ہے وہ آہستہ آہستہ اس کی ڈیویلیمنٹ جو ہے وہ چلتی رہے گی تو اگر آپ کا یہ پلان ہے کہ آپ نے کوئی دو تین سال یا چار سال کے بعد گھر بنانا ہے تو آپ کے لیے یہ بہترین آپ شہرنا ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی پرائیوٹ آسن سنیٹی میں تو ہمارے ساتھ یہ ہو جاتا ہے یا وہ ہو جاتا ہے تو پھر میں آپ کو اڈوائز یہ کروں گا کہ ال ڈی ای سیٹی میں آپ جو انویسمنٹ کریں جو ڈیویلپ ایریہ ہے جو ڈیویلپ ہو چکا ہے جس کے بہت جلد چانسز ہیں ڈلیور کرنے کا پوزیشن آناؤنس کرنے کے وہاں کے وہاں آپ انویسمنٹ کریں اگر آپ کے پاس بجٹ کام میں ہے تو آپ جو باقی ایریاز کے اندر ہے وہاں بھی بھی آپ اپنی جو ہے انویسمنٹ کر سکتے ہیں جو اس کی فائلز ہیں ان میں بھی آپ انویسمنٹ کر سکتے ہیں اور ہم پرائیسز کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ تقریباً جو آپ کو پانچ ملے کا پلاؤٹ ہے وہ تقریباً چالیس کی بریکٹ میں وہاں پہ پانچ ملے کے جو پلاؤٹ ہے وہ آویلیبل ہو جاتا ہے دس ملے کا پلاؤٹ جو ہے ایک کروڑ ایک کروڑ پلس کی بریکٹ میں وہاں پہ جو دس ملے کا پلاؤٹ ہے اس کی بائنگ سلنگ وہ چال رہی ہے اور وہاں اس حساب سے انویسمنٹ کرنی بنتی ہے جو کنال ہے وہاں پہ وہ تقریباً ستر سے لے کر ڈائی کروڑ روپے تک اس کا جو ریٹ ہے وہ چل رہا ہے اس کی جو کاؤسٹ آف لینڈ ہے وہ تقریباً ایک کروڑ پندرہ لاکھ کی تو کاؤسٹ آف لینڈ ہی بنتی ہے ایریا مختلف کٹنگ مختلف سیکٹرز کے اندر جیسے مثال کے طور پہ اب اقبال سیکٹر ہے پانچ مرلہ اٹھارہ سے اٹھائیس لاکھ وہاں پہ جو وہ فائل ہے دس مرلہ کی وہاں پہ جو پینتیس ہے سے لے کر تقریباً پچاس کے راؤنڈ باؤٹ ہے کنال جو ہے وہ ساٹھ سے لے کر پچاسی لاکھ روپے تک اقبال سیکٹر کے اندر جو فائل زب ہوئے جناح میں ہم آ جاتے ہیں پانچ مرلہ پچیس لاکھ میں ہے دس مرلہ پنتالیس لاکھ روپے کی ہے اور ایک کنال جو ہے وہ پچیتر لاکھ روپے کی ہے اسی طرح ہی جو ہے اقبال میں پانچ مرلہ تیس دس مرلہ اٹھتیس اور ایک کنال جو ہے وہ اٹھاٹ لاکھ راؤنڈ باؤٹ اس کی جو فائلز ہے وہ چل رہی ہیں اگر آپ وہاں پہ گھر بنانا چاہتے ہیں دو تین سال کے در تو پھر میں آپ کو اڈوائز کروں گا کہ آپ جو ڈیویلپ ایریہ ہو چکا ہے وہاں پہ پانچ مرلہ کا پلاؤٹ پرچیس کریں اگر آپ کا کوئی پانچ سے سات سال کے بعد کا پروسیجر ہے تو پھر ان او ایریاز میں انویسٹومنٹ کریں جو کہ آنے والے وقت میں جن کی ڈیویلیمنٹ ہو نہیں ہے اگر آپ مزید کو دس سال کا پریٹ لے کر بیٹھے ہیں ٹھیک ہے کہ جی میں دس سال کے بعد جو ہے وہ وہاں پہ اپنا جو گھار ہے وہ بناوں گا کیونکہ اس وقت جو ڈیویلپ ایریہ کی پوزیشن ہے وہ تو یہ سمجھ لیں کہ تقریباً ڈائی کروڑ کے راؤنڈ باؤٹ میں ہے تو اب آپ پاس ڈائی کروڑ کا بجٹ تو نہیں ہے تو آپ کہتے ہے کہ میرے پاس تو ایک کروڑ پلاس کا بجٹ ہے تو مجھے ایک کروڑ یا اس سے بھی کم کا بجٹ ہے تو پھر ان ایریاز کے اندر کوئی جو فائلز ہے وہ آپ پرچیز کریں جن کوئی ابھی ڈیویلیمنٹ ہونی ہے اور وہ کوئی چار پانچ سال یا چھ سال آپ کو لگیں گے وہاں پہ جب ڈیویلیمنٹ ہو جائے گی تو یہاں پہ جو ریٹ ہے وہ تو آٹومیٹکلی آپ کو پتہ زیادہ ہو جانا ہے جو ڈیویلیپ ایری ہے لیکن وہاں کا جو ریٹ ہے پھر وہ بھی انکریز ہو چکا ہوگا آپ کا جو ریٹرن ریٹ ہے وہ بھی بہتر رہے گا ہندھیرے میں انویسمنٹ نہ کریں مزید بائنگ سیلنگ کے لیے انویسمنٹ کے لیے آپ ہمارے ویٹس اپ نمبر کے اوپرے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں یا اپنے پراؤڈ کی ویلیشن کے لیے بھی آپ ہمارے ویٹس اپ نمبر کے اوپر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں فی ایمان اللہ السلام علیکم